حکیم صاحب اس وقت جوائن کر چکے ہمیں اور کسی تعرف کے تو مہتاز نہیں ہے تو جب یہ اتنا مسئلہ کراچی میں چل رہا ہے تو میں نے کہا ان سے بھی پوچھتے تھے ان کی رائے کیا ہے یہ جو کالے چشمے لگا کے لوگ آج کل سڑکوں پر نظر آرہے ہیں حکیم صاحب لگائیں یا نہ لگائیں ضرورت ہے اس کی اور یہ یقین کیجئے ہم نے صرف آشوبے چشم کے لیے چشمہ پہنا باقی جتنے بھی مسائل ہیں اس میں ہم کوئی بھی انسٹرومنٹ ڈیوز نہیں کریں گے نہیں نہیں بلکت صحیح ہے دیکھیں آشوبے چشم کے لیے چشمہ اس لیے پہنتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اس پہ قابو ہو سکے یہ نہیں ہے کہ آپ نے چشمہ پہنا ہے تو دوسرے کو نہیں لگ سکتی ہے یہ دوسرے کو لگ سکتی ہے کیونکہ یہ سانس لینے سے بھی یہ لگتی ہے کیونکہ یہ ہر سال ہوتی ہے ویسے لیکن یہ ہے کہ اس کی شدت نہیں پتا چلتی آپ لوگوں کو اور کبھی کبھی اس کی شدت بہت زیادہ آتی ہے تو پورے شہر کو متاثر کر دیتی ہے یہ نائنٹیز میں ایک دفعہ اسی طرح شدت کا آیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو ہے آر کے گلاہ بھی ڈال رہے ہیں آر کے گلاہ بھی ڈال رہے ہیں دیکھیں آر کے گلاہ بھی ڈالیں آپ لیکن پلیز اپنے ڈاکٹر کا مشورہ بھی ساتھ میں اس لیے کیجئے کہ جب یہ انفیکشن بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ شدت کا ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے آنکھوں کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے ہمارے پاس ایک آئی سپیشلسٹ آئیں انہوں نے بتایا کہ آپ اس میں آر کے گلاہ بھی ڈالیں آپ جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل ٹیر ڈر آپس آتے ہیں ٹیر ڈر آپس کے نام سے وہ ڈالے جاتے ہیں اس کے اندر کیونکہ آنکھیں خوشک ہو جاتی ہیں اور آر کے گلاب سے بھی آنکھیں خوشکی ہوتی ہیں اور وہ خوشکی کو ہٹانے کے لیے آرٹیفیشل ٹیر ڈر آپ یوز ہوتا ہے دیکھیں اپنے اپنے طریقہ کر رہے ہیں ہاں میں نے ابھی اسٹارٹ میں ایک لفظ یوز کیا کہ آپ اس کو مدنظر ضرور دکھیں آپ آر کے گلاب ڈالتے ہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ آنکھوں کو صاف کرتی ہے وہ اور اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا وہ آپ کے آشوبے چشم کو ٹھیک نہیں کرتی ہے لیکن ہاں ٹھنڈے پانی کے چھٹے ضرور لگوائیے اور ساتھ میں اپنے ڈاکٹر کا مشورہ جاری رکھئے تاکہ یہ چیز آپ کی کلیر ہو سکے یہ ہوتی ہے دو تین دن کے لیے لیکن بعض وقت یہ دو ہفتے بھی لے لیتی ہے ایکزیکلی سر یہ ہمارے ساتھ ایک منٹ ساری یہ وائی من بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تو بیچاری کی صرف دکھتی آنکھیں ہیں وہ بھی لال ہوگی تو کیا ہوگا وہ بھی لال ہوگی پورا موہ لال کیا پھر ہم کہے کہ لال ہے پوری گھٹی لال ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آنکھیں لال ہوگی ہیں تو آپ دیکھیں باقی سارا چہرہ بھی لال ہے ان کا یہ سارا کور کیا ہے یہ سارا ان کی وجہ شہرت ہے ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں انہوں نے لال چہرے کی وجہ سے بڑی مقبولیت آزم کی ہے اس کا کچھ اور ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا سا اچھا میں احسرمی کی بتانے چاہ رہی تھی حکیم صاحب اگر آپ متفق ہو میری بات سے آپ کو پورا موقع میں نگا بات کر رہے گا نہیں آپ پریشان نہیں ہو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ دیڈی بیسٹس پر ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں اسی پرابلم کو لے کیونکہ چل رہی ہے کافی زیادہ وہ یہ کہہ رہے کہ ارکے گلاب ڈالنے سے کالا پانی کا پرابلم ہو سکتا بلکل دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بار بار ارکے گلاب جو ہے اس میں اگر آپ جیسے ایک ڈال کے دانے کے براہ جیسے باجرہ ہوتی ہے اتنا سا آپ لال رنگ کی پھٹکڑی ڈال لیں آپ لال رنگ کی ایک وائٹ پھٹکڑی ہوتی ہے وہ مت ڈالیے گا لال والی ڈالیے گا اور پھر اسے علاقے رکھیں دو کترے صبح دو کترے شام کو ڈالیں لیکن یاد رکھئے آج کل جو شدت کی اس وقت آئی ہوئی ہے یہ پرابلم تو میرا آپ کو ذاتی مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے آئی شپیشلسٹ کے پاس جائیے آپ کو اگر تین دن میں ٹھیک ہو جائیں یا دو ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں لیکن خیریت سے ٹھیک ہوں گے اچھا لوگ آج کل اتنا کمپرومائز کرتے ہیں اپنی ہیلتھ پہ کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی زہمت نہیں کریں گے وہ لوکل کسی فارمسی کے پاس جا کے بولیں گے کچھ آنکھوں میں ڈال نکل دے دو وہ ناکس الاقل جو زیادہ بکرا ہوگا پتہ نہیں کسی کو کیا مسئلہ ہے کوئی کہ یہ ڈال لو یہ بڑی اکجیب ہے آپ نے اس کے اوپر کوئی کانٹنٹ تیاری جائے جو کہ آج کراچی میں بہت چیز چل رہی ہے میری سن لیں میری گھر پہ کوئی نہیں سن یہاں پہ بھی اچھا جائے آپ کوئی نہیں سننی پڑے گی میری بات ہی رہی تھی جس طریقے سے میں نے کہا کہ اپنے ڈاکٹر کا مشورہ جاری رکھی ہے کیونکہ اس کا انفیکشن آپ جاتے ہیں نا مختلف سٹورز پہ جا کے کھڑے ہوگے کہتے ہیں فلان ڈرافز دے دیں یا فلان آر کے گلاب دے دیں یا فلان چیز دے دیں آپ تو یہ آپ مت کیا کریں ہر ایک انسان کی آنکھ کا الگ مسئلہ ہوتا ہے دوسرا بعض ڈیابیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پہ ویسے ہی انفیکشن آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ گلوکوما ہونا جس طرح سے آپ نے کالا پانی کا ہوسیوں کو ڈاکٹرل نہ بنائیں اچھا میں ویمن آپ کو پہلے بتا دوں سر کہ حکیم صاحب جائے نا وہ ہمارے شو کی فیملی کا حصہ ہے اسی لئے ان سے تھوڑی بہت جائے وہ حسین مضاق چلتی رہتی ہے یہ جملہ حکیم صاحب کیا آئی ہے آنکھیں آ گئی ہیں دیکھیں وہ کہاں سے آتی ہیں یہ اس میں ڈینائل بھی آیا ہے آ گئی ہیں یہی بات ہوئی نا کہ جیسے اورنگی ٹون سے چلی اورنگی پہ آکے ختم ہوئی کیا آئی فلو ہے آپ کے لئے ان کے لئے عشوے چشم میں آشوہے چشم لئے ارزی کا بڑا مشکل ل�를 ہے اسکوc Main fact آئی Infaction کے لئے رہے کہ Catherine رلکے میں آئی فلو plural ہے اس کے لئے دور پ rằng وہ اس کو كتاب ہریں ملتا ہے по greatu اس کے لئے ان доступ کا اصول ہے اس کے لئے اب ملتا ہے ارزی دنری Cl僕 거�folk آپ پہ انگلیش موسیوں میں موجود bitter میرے یہ انگلی شوپے جوا ہے آہenschaft یہ بہت ساری چیزیں آئی گئے ہیں یہ کیا ہے سر دیکھیں ایک آنکھوں کے نچے ڈک سرکلز بن رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے آلے کہتے ہیں شاید دکھی آتما ہے بڑی ڈک سرکلز ہو رہے ہوتے ہیں بعضوں کے ڈپے بھی بن رہے ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے بہت ہی ایک چیز ہے چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکیاں ہو سب اسے استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ نے ایک گلس پانی لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے زرش شیری یہ اس کو سملو کا پھل بھی کہا جاتا ہے اور اسے کرن بھی کہا جاتا ہے کےک وغیرہ میں بھی ڈلتا ہے یہ ایک چیہ والی چیہ ابھی ہمیں کسی کولن نے بھی جوائن کیا ہے اسلامباد سے کولن ہے یہ دس دانے کشمش کے دس دانے اور اس طرح ایک گلس پانی میں رات کو بھگو دیں رات پر پڑھا رہیں صبح نہار پیٹے سے چمچ کے ساتھ شیک کریں اور یہ پورا پی جائیں اس کا کشمش اور ذرش بھی کھا لیں تو یہ آپ نے ایک مہینہ کرنا ہے اور دیکھئے گا آپ کے ڈارک سرکلز بھی ختم ہوں گے اگر آپ کو خون کی کمی کی پرابلم رہتی ہے وہ بھی دور ہوگی جنرل ویکنس بھی دور ہو جائے گی زبردست چمہ کے جو ہے وہ آپ نے کھا جائے گی بلکل اور اس سے یہ ہے کہ خون کی کمی بھی پوری ہوتی ہے کمزوری بھی دور ہوتی ہے ایکٹیف بھی ہو جائیں گے آپ بہترین دوسری پرابلم یہ ہے کہ خواتین میں کمر درد کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ مختلف قسم کے دوائیں مختلف قسم کے ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں تو عام نسوانی پرابلم ہوتی ہے جو خواتین کو جس کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے یہ ٹین ایج میں بھی ہوتا ہے شادی سے پہلے بھی ہوتا ہے شادی کے بعد بھی ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے یہ بہمن سرخ بہمن سرخ یہ اس کا پاورڈر ہے یہ آپ لیں گے پچاس گرام یہ ہے سنگھاڑا یہ اس کا پاورڈر ہے یہ بھی ہم لیں گے پچاس گرام اور یہ ہے جڑ الائچی لکڑی جڑ الائچی لکڑی یہ بھی ہم لیں گے پچاس گرام جی اس کی جڑ ہوتی ہے ان کو ملا لیں اس طریقے سے باریک پاورڈر بنا لیں اور اسے ڈیابیٹک پیشنٹ بھی لے سکتا ہے عام طور پر جیسے اگر وہ یہ پھیکا نہیں کھا سکتے ہیں تو اس میں مصری بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ایک چاہ والی چمچ صبح ایک چاہ والی چمچ شام ایک کپ دودھ یا پانی سے استعمال کریں صرف ایک مہینہ یوز کریں مومی ڈال کے اوپر دودھ یا پانی پیلیں ایک مہینہ یوز کیجئے پانچ دنوں میں یہ درد ختم ہو جائے گا اور ایک مہینے میں کمر بلکل مضبوط ہو جائے گی جو عام نسوانی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے ناف کے نیچے نلوں میں درد ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جائے عام طور پر میں نے یہ دیکھا کہ جن خواتین کو شادی کے بعد کمر کا درد رہتا ہے ان کو شاید یہ دیورنگ ڈیلیوری جو کمر میں انجیکشنز لگتا ہے اپیڈیورل کا انجیکشن لگتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہ میں نے کہا نا ایک نسوانی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر خواتین میں یہ شکایز ہے حکیم صاحب یہ میتھ ہے یا واقعی حقیقت اس میں کہ سردیاں جب آتی ہیں تو کمر کا درد نکل آتا ہے جن کو یہ اپیڈیورل لگا ہوتا ہے بلکل ایسی ہے اپیڈیورل کا انجیکشن تھوڑا سا آپ کے پوائنٹ سے ہٹ کر لگ جائے تو وہ درد دس بارہ سال تک بھی نہیں جاتا وہ زیادہ تکلیف دیتا ہے اگر جن لوگوں کو بھی یہ پرابلم رہتی ہے اپیڈیورل کا انجیکشن لگا اور اس کا درد نہیں جا رہا تو آپ نے ایک بیج ملیں گے آپ کو تخم اٹنگن تخم اٹنگن پچاس گرام ازگن ناگوری پچاس گرام نام بڑے مشکل ہے ان دونوں کو ملا لیں بھاریک پاڈرو بنا لیں ایک چمچ چائے والی صبح ایک چمچ شام ایک کب دود یا پانی سے لیں آپ ایک مہینہ یوز کر لیں انشاءاللہ اللہ جو درد جو آپ کا ہے یہ دس سال سے نہیں ہوا رہا تھا یہ بہت ہی شامل ہے کہ حکیم بنے ہوں گا اس حساب سے سن رہے ہیں یہ کیا کیا چیزیں آ رہے ہیں یہ اگلی ویڈیو کے اندر ہی جاڑاں کچھن سے چلا رہے ہیں یہ چل رہا ہوں گا دیکھئے یہ آنے والا ہے مجھے بتائے گا ایک چیز اور مسٹر وائے آپ کے گھر میں بھی ہوا ہوا ہے یہ آئے انفیکشن الحمدللہ ابھی تک نہیں ہوا کسی کو بھی نہیں واپس شکا ہے کیونکہ میرے آفیس میں بہت سائے لوگوں کو ہوا ہوا ہے تو اس کا دا بچے میں آپ لوگ لیکن تھوڑا سانا فاسلہ رکھتے آپ ان سے بیٹھئے کیونکہ یہ لگنے کے اس کے چانسے جانسے ہیں آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اس کے ذریعے بھی جائے زیادہ پھیل جاتا ہے اس کا یہ ہوا میں جاتا ہے اس میں یہ کہ آپ خانس لیتے ہیں اس کے ذریعے بھی چلا جاتا ہے تو اس سے بھی لگ جاتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ آنکھوں کو دیکھنے سے لگے یہ تو اگر آپ کی آنکھ میں آپ نے خجا کے ہاتھ لگا دیا وہاں کسی اور نے لگا دیا پھر اس نے بھی آنکھوں پہ لگا دیا تو اس کو انفیکشن ہو جائے نہیں نہیں یہتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ یہاں لگا دیا وہ بھی جا کے وہیں ہاتھ لگایا گا پھر اپنی آنکھوں پہ لگایا گا یہ لگ جاتی ہے کیونکہ یہ اگر آپ اس کی میت پہ جائیں آپ اس کے جو پریکٹس پہ جائیں آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ یہ جیسے نزلہ زکام لگ جاتا ہے دوسرے کو اسی طریقے سے آشوبے چشم بھی دوسرے کو لگ جاتا ہے اچھا اب آج کل مارکٹ میں اس مسلے کی نا میڈیسن شوٹ ہوئی بھی ہے کوئی ڈراؤپس نہیں مل رہے تو لہٰذا آپ کی یہ سجھ درور رہت ہے تھنڈے پانی سے تو آپ نے بول ہے تھنڈے پانی سے چیٹے لگوائیں آپ اور دوسرے یہ ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ ارکے گلاب ڈراؤپر لیں آپ اس میں لال پھٹکڑی اس کو کہیے گا لال والی دیجئے گا وہ ایک باجرے کے دانے کے برابر اس میں ڈال لیں اور ہلا لیں بس ایک کترہ سوہ ایک دو کترے سوہ ایک دو کترے شام ڈال لیں اور تھنڈے پانی کے چیٹے لگائیں اور اسی کوئی افیشنسی نہیں کرنی کہ جلدی ٹھیک ہو جائیں یہ ہے کہ جب اگر باہر جائیں واپس آئیں ہاتھ ضرور دھو لیا کریں زبردستی بہتری نہیں اچھا اور ایک چیز میں اور بتا دوں فہیم حکیم صاحب 20 پرانمائی کی جگہ لوگوں کی کچھ لوگ اس چکر میں کہ ہم جلدی ٹھیک ہو جائیں آشوبہ چشن سے وہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے چار چار پانچ پنچ ڈروپس ڈال رہے ہیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ جو آپ نے بنا کے بتایا ہے اس کے بھی ڈالیں گے تو لہٰذا کہ بتا دیں کتنا ڈالنا ہے دو کترے صبح دو کترے شام ڈال لیں اور یہ اپنی مرضی سے جا کے پلیز آپ اس طرح مختلف قسم کے ڈروپس وغیرہ نہ لیجئے آنکھ بہت نازوک ہوتی ہے اور بڑی قیمتی ہوتی ہے آپ کے لیے آپ فوری طور پر اپنے قریبی ڈاکٹر کو دکھا دیں ہو سکتا ہے اگر اس کی فیس آفورڈ نہیں کر سکتے ہیں آپ گورنمنٹ ہسپیٹل میں چلے جائیں وہاں پہ بھی آئی سپیشلیس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ٹیمز آیا کریں لیکن آپ ٹھیک ہو جائیں اس طرح نہ کریں آپ پڑوسیوں کے بعد ڈگری نہیں ہوتی ہے پڑوسی آپ کو جتنے مشورے دیں گے ان کو ڈگری نہیں ہوتی ہے تو آپ کس سے گلا کریں گے آپ دوائی کو پھر کسورواتے ہیں آپ دوائی کو کسورواتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ وہاں پڑوسی ہیں بھائی خراب ہوگئے پلک چیک کرو وہ ایک مسئلہ ہے ان کے بعد یہ آنکھیں ویسے ہوتی بھی بڑی بتمیز ہیں جنہوں لڑ جاتی ہیں اور یہ جن کے لڑتی ہیں اور جو مارتے ہیں وہ آج کل کے جواز دستے تھے میری آنکھیں آئیں ہوئیں اس لیے بج گئی تھی نہیں پتا چلا آگلے کی تو صرف آنکھیں آنکھ ہیں بھائی کیا کر سکتے ہیں ان کی تو آنکھیں لڑیں بھڑیں پٹیں کٹیں نہیں محسوس جگہ پہ جا کے چشمہ اتار لیتے ہیں پھر ایسے ایسے کر رہے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ طریقہ بتا رہے ہیں حکیم صاحب نے دیکھیں اس کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیا ہے میں چاہوں گا کہ جلدی سے یہ دو جڑی بوٹیاں ہیں ان کے نام بتا دیں یہ سنگھارا تھا یہ مصری تھی یہ دونوں کیا تھے یہ جڑ الائچی لکڑی ہو گیا اور یہ بہمن سرخ بہمن سرخ سنگھارا مصری ان کو مکس کر کے جناب آپ نے یہ پھکی بنا کے کھالے لیں اور کمر درد ایسے غائب ہو جائے گا